نحمده و نسل و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہی طوبتا نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم اللہ تبارک تعالی کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو توبوا الاللہی طوبتا نصوحا اللہ تبارک تعالی سے طوبہ کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور خالص طوبہ کرو طوبہ کے متعلق یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ مفسرین کرام نے اس آیت کے زیل میں لکھا ہے کہ اگر چار شرائط پائے جائیں گے تو آدمی کی توبہ مکمل ہوگی اور اگر ان چار شرائط میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی گئی تو پھر آدمی کا توبہ کرنا استغفار کرنا رجوع کرنا وہ معنی نہیں رکھتا جس کا اللہ پاک نے ہم سے مطالبہ کیا ہے توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے ان ندم بالقلب کہ آدمی اپنے کیے ہوئے گناہ پر دل سے نادم اور شرمندہ ہو دل سے افسوس ہو شرمندگی ہو دوسری شرط یہ ہے ترک المعصیت فی الحال جس گناہ میں آدمی مبتلا ہے اور جس گناہ سے آدمی توبہ کر رہا ہے فوری طور پر اس گناہ کو آدمی ترک کر دے تیسری شرط یہ ہے والعزم اللہ يعودہ الہ مثلہ اس بات کا پکا عزم اور ارادہ کریں کہ زندگی بھر اس گناہ کے قریب دوبارہ نہیں آئے گا چوتھی شرط وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَيَاءٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَخَوْفَ مِّنْهُ لَا مِّنْ غَيْرِهِ کہ یہ توبہ کرنا اور گناہ کو چھوڑ دینا اور ائندہ اس گناہ کے قریب نہ آنے کا عزم کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کی وجہ سے ہو اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہو بساوقات ایک گناہ سامنے آتا ہے آدمی نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے ڈر سے آدمی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے گناہ کا چھوڑنا تو حاصل ہو گیا لیکن توبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب آدمی گناہ کا چھوڑنا خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ اختیار کر لے تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ چار شرائط اگر پائی جائیں گی تو آدمی کی توبہ مکمل ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہوا اور فارغ ہونے کے بعد یہ کلمات کہہ رہا ہے اللہم انی استغفروکا وعتوبو الیک جلدی جلدی تیز تیز پڑھ رہا ہے اللہم انی استغفروکا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں وعتوبو الیک اللہ تیری طرف رجوع کرتا ہوں تیز تیز یہ کلمات زبان سے ادا کر رہا ہے اللہم انی استغفروکا وعتوبو الیک جیسا عام طور پر ہماری زبانوں پر یہ لفظ آتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیل ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ جلدی جلدی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جب یہ سنا ترشاد فرمایا یہ جو زبان سے تم تیز تیز توبہ نکال رہے ہو اور کہہ رہے ہو یہ جھوٹوں کی توبہ ہے یہ جھوٹی توبہ ہے اس توبہ کا اللہ کیاں اعتبار نہیں ہے ارشاد فرمایا کہ تیری توبہ اور تیرا استغفار کرنا تو یہ ایک اور استغفار کا محتاج ہے کہ اس توبہ کے بعد ایک اور توبہ کی جائے یہ تو توبہ کے ساتھ آپ نے استہزا کیا ہے اس نے پوچھا اے امیر المومنین پھر میں کیسے توبہ کروں تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو توبہ کے اندر چھے باتیں ہوا کرتی ہیں ان چھے باتوں کا خیار رکھو گے تو آپ کی توبہ مکمل ہوگی پہلی بات ارشاد فرمائی جو گزشتہ گناہ ہو چکے ان گناہوں پر ندامت اختیار کرو یہ بات پہلے بھی آئی ہے دوسری بات ارشاد فرمائی جو فرض نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں ان کا اعادہ کرو اور کرنا شروع کر دو تیسری بات ارشاد فرمائی ورد المظالمِ الٰہلِہا لوگوں پر جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں ان سے معاف کرو کسی کا مال دینا ہے مال ادا کرو اور کسی کا اور حق مارا ہے تو اس سے معاف کرو چوتھی بات ارشاد فرمائی آپ نے اپنے نفس کو جس طرح سے اللہ پاک کی نافرمانی میں خوب تھکایا ہے اسی طرح سے اپنے نفس کو اللہ پاک کی عبادت میں تھکاو تو تب تیری توبہ مکمل ہوگی اور پانچمیں بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس طرح سے آپ نے اپنے نفس کو ہر گناہ کی جگہ پر اور ہر گندی جگہ پر ہر گناہ سے اپنے نفس کو آپ نے گندہ کیا ہے اور ملوث کیا ہے اسی طرح سے اپنے نفس کو نیکیوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کرو تب تو تیری توبہ مکمل ہوگی اور چھٹی بات یہ ارشاد فرمائی والبکا بدلن من کل زحکن زحکتہو جتنا آپ ہنسے ہو اسی کی بقدر رونا شروع کر دو تو تب تو تیری توبہ مکمل ہوگی یہ چھے باتیں بتائیں کہ ان چھے باتوں سے آپ کی توبہ مکمل ہوگی ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں ارشاد فرمایا کہ اتدرون من تائب کیا آپ کو معلوم ہے کہ توبہ کرنے والا کون ہوتا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانے ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ توبہ کرنے والا کون ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تاب العبد ولم يردخ سماؤہ فلیس بے تائب کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے اس کے دوست احباب اور معاملات اور کاروبار میں اس کے شریک اور اس کے اڑوس پڑوس والے سارے اس سے راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک یہ توبہ کرنے والا شمار نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ جس جس کے حق اس نے ضائع کیے ہیں ان کے حقوق ادا کرے یا ان سے معافی مانگے تو اس کی توبہ مکمل ہوگی دوسری بات ارشاد فرمائی ومن تابہ ولم يغیر لباسہو فلیس بے تائبن جو آدمی توبہ کرے لیکن اگر لباس کو تبدیل نہیں کرے گا تو اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی لباس کو تبدیل کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر جسم پر حرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں حرام مال سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں حلال اور پاکیزہ مال والے کپڑوں کو استعمال کرے تیسری بات ارشاد فرمائی ومن تابہ ولم يغیر مجلسہو فلیس بے تائبن جو آدمی توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد وہ گناہوں والی مجلس نہ چھوڑے جہاں بیٹھ کر گناہ کیا کرتا تھا اگر وہ مجلس نہیں چھوڑے گا تو یہ توبہ کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا چوتھی بات ارشاد فرمائی ومن تابہ ولم يغیر نفقتہو وزینتہو فلیس بے تائبن جو آدمی توبہ کرے لیکن اپنے معاش کو تبدیل نہیں کرے گا تو وہ تائب شمار نہیں کیا جائے گا توبہ کرنے والا نہیں شمار ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حرام مال کمارہا ہے اس حرام کی آمدنی کو چھوڑے اور حلال کی آمدنی کو اختیار کرے پانچمی بات یہ ارشاد فرمائی جو آدمی توبہ کرے اور اپنے بستر کو تبدیل نہ کرے وہ تائب توبہ کرنے والا شمار نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات غفلت سے سویا کرتا تھا ساری رات غفلت سے سویا پڑا رہتا ہے فجر کی نماز بھی چھوڑ جاتی ہے اب توبہ کرنے کے بعد اس کا بستر تبدیل ہو گیا پہلے ساری رات وہ بیٹ جس پر آرام کرتا ہے چارپائی جس پر آرام کرتا ہے غفلت سے پڑا رہتا ہے اب رات کا آدھا حصہ وہ مسلے پر ہے اور آدھا حصہ وہ آرام کے لئے لیڑتا ہے یہ بستر اس نے گویا کہ تبدیل کر دیا آرام کا انداز اس نے طرز آرام اس نے تبدیل کر دیا ہے کہ کچھ اللہ پاک کی عبادت میں وقت لگاتا ہے اور کچھ اپنے جسم کے آرام اور راہات میں وقت کو لگاتا ہے ساری رات ایک آدمی عبادت کرتا رہے اگر فجر کی نماز اسے باجمعات نصیب نہیں ہوتی تو پھر رات کا عبادت کرنا بیکار ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز میں دیکھا کرتے تھے کہ کون کو نہیں آیا ایک جوان کے متعلق پتا چلا کہ وہ فجر کی نماز میں نہیں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں چلے گئے اور ان کی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ آپ کے فلان کیوں نہیں آئے مسجد میں فجر کی نماز کے لئے کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا امیر المومنین ساری رات نماز پڑھتے رہے نفل ادا کرتے رہے اور صبح تھوڑا سا فجر سے پہلے آنکھ لگ گئی ہے فجر کی نماز چھوڑ گئی ہے ارشاد فرمائے اگر یہ عشاء پڑھ کے سو جاتے اور فجر کی نماز کے لئے اٹھ کر مسجد میں آ جاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا ساری رات عبادت کرنے سے تو معلوم یہ ہوا کہ فرض کی اہمیت بہت بڑی ہے تو اس لئے اس بات کا خیار رکھا جائے جس طرح سے عشاء کی نماز آپ حضرات نے باجمعات ادا کی ہے فجر کا بھی احتمام کیا جائے اب راتیں کتنی طویل اور لمبی راتیں ہو گئی ہیں آرام بھی ہو جاتا ہے اب اگر آدمی نہیں اٹھ پاتا تو محض سستی ہے محض کہلی ہے اس سستی اور کہلی کا علاج کیا جائے کہ آدمی اٹھنے کی کوشش کرے اور حمد سے کام لے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اگر اس کے اخلاق میں تبدیلی نہیں آتی تو وہ توبہ کرنے والا شمار نہیں سمجھا جائے گا اخلاق میں تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزاج میں سختی تھی تو اب نرمی آ جائے اخلاق کے اندر تبدیلی آ جائے پہلے سخت مزاج تھا اب نرم مزاج ہو گیا ہے ارشاد فرمایا جو آدمی توبہ کرے لیکن اس کا دل اگر نہ بدلا اور اس کا ہاتھ نہ بدلا تو وہ طائب نہیں ہے دل بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر سخاوت پیدا نہیں ہوئی اور دل کے اندر عیسار کے جذبات پیدا نہیں ہوئے دل کے اندر مسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبات پیدا نہیں ہوئے توval چیز ہے موسیقی